السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں چینل آلٹر بائک یامہا اور میں ہوں آپ کا دوست اب دل امید کرتے ہیں سب لوگ خیر خریہ سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ اگنیشن کوئل سیونٹی پر لگا کے دکھائیں گے تو ابھی ہم نے اس میں اگنیشن کوئل لگانی ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو ہمارے پاس کافی ساری کوئلز ہیں یہ ہے ریٹ کمپنی کی جو کہ بلکل نیو صرف دکھانے کے لیے رکھوئی ہیں اور یہ ہے فیوچر کمپنی کی اور یہ ہے بتا نہیں کونسی کمپنی کی ہے کافی ساری ہیں تو ابھی اصل جو ہے وہ ہے یہ ایم پی فیفٹین جاپان کی یہ ہم نے لگانی ہے اپنی بائک میں اور اس کی پرفارمس آپ کو دکھائیں گے اور چیک کریں گے کہ اس سے بائک کی سپیڈ کیسے بڑھ سکتی ہے تو چلنے اسے فیٹ کرتے ہیں اسے فیٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ جو اس کی جینون کوئل لگی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو یہ اندر لگی ہوئی ہے کوئل سیم انہی کے ساتھ کی ہے سیم یہی چیز اندر لگی ہوئی ہے بلکل چھوٹے سائز میں تو کریں گے کچھ یوں کے پہلے اس کا جینون کا کرنٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں جینون کا کرنٹ کتنا ہے تاکہ آپ کو جیجمنٹ میں آسانی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ دوسری موڈیفائی کر کے لگا کے دکھائیں گے تو اس کو لگانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ لگ کی قیب اتار نہیں پڑے گی اور بائک کو سٹارٹ کرنا پڑے گا تو چلیں سٹارٹ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل سنگل سے لیئر تھی اور کافی پتلا کرنٹ تھا اتنا زیادہ موٹا بھی نہیں تھا تو اس کی جینون ہی کوئیل لگی ہوئی تھی ابھی ہم نے اسے کر دیتے ہیں ایک سیڈ پر اسے ایک سیڈ پر کر دیتے ہیں اور ادھر سے اس کی دو ویرے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جا فال جو اس کے دور атلال، یہ ہو گئی اس کا کوئی کام نہیں ہے ابھی اس اس کے دورہ پر کر دی ہے اور ابھی آ جائے گا کام اس کوئل کا جو کہ جاپانی کوئل ہے اس اب ہم نے فٹ کرنا ہے بائی کا کرنٹ بڑھانا ہے اور بائی کی سپیٹ بڑھانے کے لیے تو کرنا میں کچھ یوں ہوگا کہ یہ گریپ لگانے ہوں گے آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک بلیک ہے اور ایک گرین ہے بلیک اندر شیڈ ہے بلیک والی ویر ہم نے یہ بلیک کے ساتھ لگا دینی ہے یہ بلیک کلر ہے اسے بلیک کے ساتھ لگائیں گے اور یہ گرین کلر ہے اسے گرین کے ساتھ لگا دیں گے یہ دونوں لگیں اور اس کے بعد لگانے کے بعد ہم ساتھ اس کا کرنٹ چیک کریں گے اگر تو کرنٹ آ گیا تو ویل نہیں تو اس کے ساتھ یہ جو حص ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اور یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہمیں ارث دینا ہوگا فریم کے ساتھ یہ بھی یہاں فریم کے ساتھ لگائی گے یہ ارث کے لیے تو چلیں اس سے پہلے ہم ویسی ٹرائی کار لکھیں یہ آپ دیکھیں یہ اس کا چینل کرنٹ ہے ابھی بائیک بالکل ریس کے بغیر کھڑا تھا بائیک بالکل ریس کے بغیر تھا یہ اس کا چینل کرنٹ ہے ذرا بھی ہم آپ کو ریس دیکھے دکھاتے ہیں اور اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ وہی کوئل ہے جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دکھائی تھی تو چلیں ذرا تھوڑا اندھیرہ کر کے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ تھا اس کا جینل کرنٹ اور یہ اس کا جینل کرنٹ تھا یعنی اس کوئل کی نسبت اسے سین کچھ یوں بنتا ہے کہ ایک تو ہم نے فلٹر اتارا رہا ہے اگر آپ دیکھ پا رہا ہے فلٹر اترا ہوئے کاربوریٹر کے ساتھ وہی جو ہم نے پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا اس کی کٹی ہوئی ٹیوب لگائی ہوئی ہے فلٹر اترا ہوا ہے ٹیوب کٹی ہوئی ہے جنرل سینٹنگ میں ہی اور ساتھ یہ اگنیشن کوئل تو آپ خود ایک ذہن میں سکیچ بنا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے زیادہ یعنی کہ پک اپ میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو اسے اب ہم نے کسی بھی پوسیبل جگہ پہ ایڈجیسٹ کر لینا جہاں یہ پانی سے بھی بچی رہے ویسے یہ ہے فل پروف ہے یعنی ویڈر پروف ہے اگر آپ جسے دیکھ لیں یہ گریب بھی پراپر ہے یہ نہیں ہے بھی یہ پانی میں کہیں خراب ہو جائے گی مسنگ کا پراپلم کرے گی ایسا کوئی سین بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس گریب ذرا تھوڑے پکیوں ان کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہو تاکہ ان کے اندر پانی نہ جائے سپارکنگ کا ایشو نہ بنے تو بات وقت کرنٹ میں ہی سو جاتا ہے چلیں یہ ہو گیا تو اس ویڈیو میں امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے کچھ یوں کے جو اس کے ساتھ چھوٹی کوائل لگی ہے لازمی نہیں ہے یہ ہر بندے کو مل جائے یہ دھونڈنی بہت مشکل ہے یا کوئی الیکٹریشن سے ملے گی پرانے الیکٹریشن کے پاس پڑھی ہو کیونکہ یہ پہلے آتی تھی ابھی نیو تو یہ آتی نہیں ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک یوز میں تھی ہم نے یوز میں ڈھونڈی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے کچھ یوں کے دو اگنیشن کوائل سمپل والی یہ جو آپ اگنیشن کوائلز دیکھ رہے ہیں یہ والی ان دو کو کسی بھی دو اگنیشن کوائل کو ملا کے کرنٹ چیک کروائیں گے آپ کو تو امید ہے کہ اسی جتنا کرنٹ بان جائے گا آپ دو اگنیشن کوائل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک شیئر کر دیں اور سپورٹ کریں تینکیو